ان کے لبے رنگی کی نیچھا برے تھی کہ جس نے مسئلہ ہے کہ آج کل جو ہے فیمیل وغیرہ بھی نات وغیرہ پڑھتی ہیں تو ان کا پڑھنا اور سننا دونوں جائز ہیں یا نہیں اور اسی طریقے کہ وہ کیمرے پہ آ کر ویڈیو وغیرہ کی شکل میں بھی نات وغیرہ پڑھتی ہیں تو کیا یہ کار سواب ہے یا نہیں دیکھیں یہ کوئی کار سواب نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کا کام ہے اور ایسا کرنے والے گناہگار ہیں یعنی جتنے بھی یہ فیمیل ناتخواہ اس طرح کا کرتی ہیں کہ کیمرے وغیرہ پہ آ کر نات پڑھتی ہیں گناہگار ہیں اگرچہ کیمرے پہ نہ پڑھ کر صرف اوڈیو میں پڑھیں تو بھی گناہگار ہیں کہ عورت کی آواز عورت ہے اور اپنی آواز کو بے ضرورت طرز کے ساتھ اور لہن کے ساتھ کسی غیر مرد کو سنانا یہ جائز نہیں ہے لہٰذا ان کا نات وغیرہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے بلکہ ان کو بجائے اس کے سواب کے ان کو جو ہے وہ عذاب ہوا اب کیا ہے کہ ابھی یوٹیوب کی وجہ سے کچھ ایسے چینل بھی ہیں جو فیمیل ناتخواہ وغیرہ پڑھتی ہیں ان کے گناہ کے اندر عوام ان کو مدد کرتی ہے پرموٹ کرنے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رد کے لیے ویڈیو دیکھتی ہے تو بھی ان کے واش ٹائم اور ویو وغیرہ آتے ہیں تو اس سے بھی ویڈیو وائرل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو یہ گناہ کے کام کے اندر جو عوام مدد کرتی ہے بجائے ان کو کمنٹس میں ٹوکنے کے ان کی تعریف کرتی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ اس طریقے کے الفاظ لکھے تو ان کا حوصلہ گناہ کے کام میں بلند ہوتا اور وہ اس کو نیک کام تصور کر رہے ہوتے ہیں آلہ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت رضی اللہ عنہ سے ایک اسی کے تعلق سے کہ خواتین مجمع میں جمع ہو کرنات وغیرہ پڑھتی ہیں تو ان کا پڑھنا کار سواب ہے یعنی آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے کہ عورت کی آواز عورت ہے لہذا ان کو اتنی زور سے پڑھنا کہ غیر مرد کے کانوں میں آواز جائے وہ بھی طرز والی آواز میں تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے اسی طریقے سے صدر الشریع عبدالطریقت مفتی امجدلی آزمی رحمت اللہ تعالی بہار شریعت کے اندر فرماتے ہیں کہ عورت کی آواز کا بے ضرورت غیر مرد کے کانوں میں جانا ہی درست نہیں بلکہ عورت کی آواز جو ہے وہ عورت ہے یعنی چھپانے والی چیز ضرورت کیا ہوتی ہے کہ جیسے شرعی ضرورت ہے علم دین کا حاصل کرنا یا مسائل میں رجوع کرنا جبکہ کوئی عالمہ موجود نہ ہو یا پھر یہ کہ قاضی کے سامنے جا کر شہادت دینا گواہی دینا تو یہ چند صورتیں شریعت نے ایسی رکھی ہیں کہ جہاں پر عورت کی آواز غیر مرد کو جا سکتی ہے یہاں تک کے بعد صورتوں میں چہرہ دکھانے کی بھی اجازت ہے مثلا یہ کہ گواہی کے لیے جائے گی یا کوئی ایسی بیماری کے لیے اب اگر ڈاکٹر کے پاس بیماری کے لیے جاتی ہے تو وہاں ڈاکٹر کو اپنی مرض بتانا اپنی بیماری بتانا یا دکان پہ جا کر سودہ طلب کرنا تو یہ تمام صورتیں جائز ہیں بہت سے لوگ اس میں اتراز کر کے اپنی اکل کو دخل دیتے ہیں کہ اگر عورت کی آواز عورت ہے تو ڈاکٹر کے ماہ جا کے کیسے بولے گی تو یہ اپنی اکل نہیں چلانی چاہیے جہاں اس کو بولنے کی اجازت ہے اور جہاں بولنا ضروری ہے وہاں شریعت نے خود اس کے لیے ریایت موجود کر دی کہ آپ یہاں پہ بول سکتی ہیں جس کی صورتیں میں نے بتا دی کہ اگر گواہی دینے جانا پڑے یا پھر ڈاکٹر کے جانا پڑے یا پھر کسی سے مسائل وغیرہ بھی معلوم کرنے پڑے تو ایسی صورت میں بھی یہ آواز غیر مرد کو جانے میں شرن حرض نہیں ہے جبکہ اپنی ضرورت کی بات اور علم دین کے مسائل یہ ڈاکٹر سے دوائی وغیرہ کے بعد بات کو ختم کر دی جائے دوسری بات یہ ہے کہ جو شریعت نے عورت کی آواز غیر مرد کے کان میں جانے کوئی ممانیت فرمائی ہے اس میں جو سخت ممانیت ہے وہ ہے ترض کے ساتھ ترنم کے ساتھ لے کے ساتھ کسی بات کو کہنا لہذا نات پاک کے اندر عورت اپنی اچھی سے اچھی آواز بنا کر پڑے گی اور حدیث میں اسی کو کہا گیا جس کے تعلق سے نازک شیشیوں کی جو حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی تو وہ اس کا مراد یہی ہے کہ لہن والی آواز جو ہے وہ دلوں کے اندر زیادہ اثر کرتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ شریعت نے لہن والی آواز کو جو ترنم سے ترض سے کوئی چیز پڑی گئی ہو اس کی زیادہ سختی سے ممانیت کی ہے کہ وہ نہیں جانی چاہیے تو کیا ڈاکٹر کے وہاں کوئی اپنا روگ گا کے سناتا ہے یا پھر اپنی پریشانی کوئی ترنم میں تو پڑھ کے نہیں بتاتا تو ایسی صورت میں ان کو وہ سیمپل طور سے بات کرنا بتانے میں حرض نہیں ہے جو حرض ہے وہ ہے کہ ترض کے ساتھ پڑھنے میں تو ناتے پاک ترض کے ساتھ پڑھی جاتی ہے لہن کے ساتھ پڑھی جاتی ہے جو کہ جائز نہیں ہے اور اگر سیمپل طریقے سے کسی سے بات کری جائے یا کچھ پوچھا جائے تو اس میں کوئی شرن والی حرض نہیں ہے جبکہ وہ اس کا پوچھنا بتانا دونوں چیزیں جائز ہوں یعنی گناہ والی بات نہ ہو اس صورت میں گناہ نہیں ہے اسی طرح شہزادہ اے اللہ حضرت حضور مفتی آزم ہند مصطفی رضا قان رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوہ مصطفیہ بھی ہمیں فرماتے ہیں کہ یہ لڑکیاں یعنی لڑکیوں کے تعلق سے کہ جو بلند آواز میں ناتے پاک پڑھتی ہیں یہ سب گناہگار اور جہنم کی حق دار ہیں اور ان کی آواز پر کان دھرنے والے یعنی وہ مرد حضرات جو ان کی آواز یا ان کی نات بہت زیادہ توجہ سے سنتے ہیں تو ان کی آواز پر کان دھرنے والے بھی یہ بھی گناہگار ہیں اور یہ بھی جہنم کے حق دار ہیں کہ عورت کی آواز عورت ہے لہٰذا بزرگان دین کے اس فرمان پر غروفکر کرنا چاہیے خصوصاً ان مردوں کو بھی کہ جو سپیشلی لیڈیز جو ہے ان کی ناتے وغیرہ بہت زیادہ سنتے ہیں عورت کی آواز اگر عورت سنے گی تو اس مہرز نہیں ہے لیکن پھر بھی اعلانیہ طور سے سوشل میڈیا کے اوپر آکے پڑھنا تو اس میں پڑھنے والی گناہگار ہوگی اور جو مرد حضرات بھی سنتے ہیں کمنٹ کر کے ان کی تعریف کرتے ہیں تو یہ ان کی گناہ پر خوصلہ افضائی کرتے ہیں کہ اب بہت اچھا کر رہے ہیں اور وہ گناہ پر اور زیادہ دیلیر ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں تمام چیزیں جو ہیں گناہ کی ہیں تو غیر محرم عورت کی ناتے پاک سننے سے مردوں کو بچنا چاہیے اور ایسی خواتینوں کو اب خواتینوں کو تو کوئی سے فرق ویڈیو سے خاص پڑھنے والا نہیں ہے کہ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں اور جو پڑھ رہی ہیں بڑے لیبل پر ان تک میری بات کوئی پہنچنی بھی نہیں ہے تو اس لئے ان کو پریز کرنا چاہیے جو اس میں جو ہیں وہ غیر مردیں اور اب جو ویڈیو کا مسئلہ ہے تو یہ بھی جو ہیں ناجائز اور گناہ والی بات ہے عورت کے لئے کہ جس چیز کے لئے علماء نے ممانعات فرمائی ہے کہ جو پردے کی چیزیں اس کو کیمرے پر ہو یا بغیر کیمرے کے جائز نہیں تو وہ جائز نہیں اور یہ ایک پبلک سٹی والی بات ہے کہ ناتے پاک پڑھنے کے لئے اور اس کو یہ لوگ سواب کا کام تصور کرتے ہیں اور نیک کام تصور کرتے ہیں اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی مجلس کے اندر وہ تعریف کرتے ہیں کہ یہ بہت برکت والی محفل ہے محفل ناتخانی کی برکت والی ہے مگر یہ ہے کہ اس میں پڑھنا غیر محرم کا یہ گناہ والی بات ہے کوئی سواب ان کے لئے کوئی عجر والی کوئی اس میں بات نہیں ہے اور ویڈیو کیمرے پر آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اتنا اتنا اس کے اندر میک اپ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ یہ بالکل معلوم چلتا ہے کہ ہاں آدھا ایک کلو کے قریب تو اس میں پورڈر وغیرہ لگا کے اور کنسٹرکشن وغیرہ کا سارا کام کرانے کے بعد کہ امرے پہ آتی ہیں تو یہ کوئی سواب والے کام یہ سواب والی محفل نہیں ہے بلکہ یہ تو خود کو شوف کروانے والی بات ہے ایک جھوٹی تعریف وغیرہ طلب کرنے والی بات ہے پر ناتے مصطفیٰ تو بغیر سوشل میڈیا پہ آپ جو ہے گھر کے علاقے کی خواتین کو جمع کر کے وہاں پہ ملاد کی محفل کر کے گھر کے اندر بھی پڑ سکتی ہو لیکن یہ کہ اس نے چار آدمی کو معلوم نہیں چل پائے گا کہ آپ کی آواز اچھی ہے یا آپ کا جو ہے نہ دکھاوا کیسا ہے تو اس چیز کو ظاہر کرنے کے لئے سوشل میڈیا پہ آیا جاتا ہے کسی سواب کے لئے یہ حضور علیہ السلام کی ناتے پاپ کے لئے نہیں آیا جاتا بالفرض آیا بھی اگر جاتا ہو کوئی اسا کہتا ہے کہ ہماری نیت سواب گئے تو سواب اسی کام میں ہوتا ہے جو خلاف شریعت نہ ہو اگر شریعت کے خلاف کوئی بات ہے تو وہ کوئی قسم کا سواب نہیں ہے لہذا سننے سے بھی بچو اور اس طریقے کی ویڈیو کو دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے پرہ باری بنایا